فور پی ایم نیوز ڈیٹ ورک میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر انڈیان ایکسپریس میں ایک لیک چھپا نیرجہ چودری نے شرط پوار کا انٹرویو کیا ہے اس کے بارے میں شرط پوار نے جو کہا وہ واقعی دیش کے بہت بڑے عمر دراز تجربے کار اور بھیش پتامہ کہے جاننے والے بھارت کی راجنیتی کے شرط پوار کا بیان چونکہ دینے والا اور چار جون کے بعد جو دیش کے بعد استیتی بننے والی ہے اس کے بارے میں شرط پوار نے اشارہ دیا شرط پوار نے کہا کہ آنے والے وقت میں چناؤ کے بعد جو چھیتریہ پارٹی آئے ہیں وہ کانگریس میں ویلے کر جائیں گی یا پھر کانگریس کے قریب آ جائیں گی یہ بات انہوں نے کہی ہے اب جب ظاہر سی بات ہے راجنیتی کا پرودھا اس بات کو کہہ رہا ہے تو یہ ویچار ویمرش کا ایک کہہ سکتا ہوں کہ ٹاپک ضرور بنتا ہے کہ آخر کار آنے والے وقت میں انہوں نے کیا پڑھ لیا ہے جو آپ اور ہم شاید پڑھنے میں قاسر ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ چار سو سیٹے اور دو سو باتتر اور تین سو تین اور تین سو ستر کی ہوا نکل گئی مندر کا مدہ ہندو کا مدہ ہندو مسلمان کا مدہ اٹھا اٹھا کے تھک گئے موڈی جی اور بھارت جنتہ پارٹی والے لیکن چناؤ کے اندر وہ بیار نہیں آ پا رہی ہے دو ہزار انیس میں آئی تھی پلواما کے اس مادیم سے جو سادھا گیا تھا جیسے کہ آروپ لگتا ہے وہ والی بات دیش کے چناؤں میں نظر نہیں آ رہی ہے اور گڑ بندن کی راہل گاندی کی کانگریس آئی کے منفیسٹو کا ذکر زیادہ ہے مطلب بھارت جنتہ پارٹی کے نیتہ نہیں کر رہے ہیں دیش کے لوگ کر رہے ہیں انہوں نے اب تھوڑا سا آتھ میں چنتن بھی کیا کہ دس سال میں ہم نے پایا کیا ہے جملے پائے ہیں کاروبار پایا ہے اچھی شکشہ پائی ہے اچھا سواست پایا ہے سالک بنانے والے نتنگٹکری کو سائیڈ رکھ دیا گیا ہے لادلی بہن یوجنا کو بلانے والے بھلے کرزے کے ساتھ شیوراج چون کو سائیڈ کر دیا گیا ہے جدھر دیکھوں تو ہی تو مہید موڈی ہی موڈی نظر آتے ہیں تو اتنی زیادہ آت ممکتتہ جو ہے نیتاؤں میں کس نیتہ کی بات کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں ایسے سمیں میں سپنے ٹوٹے ہیں کیا ان سپنوں کو پہچان گیا ہے شرط پوار شرط پوار کا یہ کہنا کہ چناؤں کے بعد آنے والے سمیں میں یا تو کانگریس نے ویلے ہو جائے گا یا پھر جو چھتری ادل ہیں وہ کانگریس کے قریب آ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے زائر سی باتیں چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے ابھی کچھ کانگریس کے نیتہ بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں کچھ ملنے کی چاہ میں آروپ لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ بھارت زینتہ پارٹی کا جو فیوچر ہے اور زیادہ برائٹ ہے لیکن شرط پوار کو لگتا ہے کہ نئی چھتریہ پارٹی بھی ویلے کر جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ چار جون کے بعد جو اسطیتیاں بننے والی ہیں وہ کانگریس کی زیادہ مضبوط ہے بنیزبت مہدی جی بھارت زینتہ پارٹی یا انڈیا کے اور جتنی تیجی سے آپ کو نظر آتا ہے انڈیا کا کنبہ بڑھتا ہوا اسی تیجی سے آپ کو انڈیا گڑھ بندن یا کانگریس کا کنبہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا نیتہ چودری نے آگے لکھا کہ راہل گاندی کی بہت زیادہ تعریف کی شرط پوار میں اور کہا کہ وہ لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو قریب لانا چاہتے ہیں پہلے کا وقت نہیں ہے جیسے وہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ کانگریس کے دربار میں کوئی گوہار لگاتے لگاتے تھک جائے لیکن آواز نہیں پہنچ پاتی تھی راہل گاندی انٹیکٹ کرتے ہیں یہ بات دی کر ہیں کہ بیچ میں اب بھی کچھ لوگ آپسٹیکل ہوں لیکن پھر بھی راہل گاندی کی کوشش ہے پریانکہ گاندی کی کہ عام آدمی سے جھولا جائے عام لوگوں سے جھولا جائے یہی وجہ کہ وہ گودی میڈیا کے انکر سے نہ مل کر ریپورٹر سے نہ مل کر کے یوٹیوبر سے ملاقات کرتے ہیں اور باقاعدہ عام لوگوں سے بات کرتے ہیں تو شرط پوار کے یہ معنی بھارت کی راج نیتی کے بدلتے ہوئے رخ کے اوپر ہیں یا ان کو آبھاس ہو گیا کہ انڈے کے حالات کیا ہونے والے ہیں یا ان کو یہ آبھاس ہو گیا کہ کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے ہم نہیں بتا سکتے لیکن شرط پوار کا یہ کہنا کہ چھیتریت دلو کا بلے ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ ہماری جو وچار دھارہ ہے اور کانگریس کی وچار دہرہ میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے حالانکہ انہوں نے ویلے کرنے کا الگ ہونے کا کوئی بات نہیں کہی ہے لیکن وچار دھارہوں کی بات انہوں نے کہی اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ دراج دیتی کا بہت بہلا پرودھا اس بات کا اعلان کر گیا ہے کہ چار جون کے بعد میرے خیال سے جو ان کی بات اسے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ حالات بدلنے والے ہیں ورنہ بتائیے اگر کانگریس کی سرکار یا انڈیا گھڑ بندن کی سرکار نہیں آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے دلوں کو ویلے کرنے کی ضرورت کیا پڑے گی چلیے ویلے نہ کریں قریب ہونے کی بات بھی کہی قریب کیوں آ جائیں گے جو ممتاب انرجی جو کیجریوال تھوڑی کروٹ دکھا رہے تھے حالانکہ مہدی جی کے تھوڑے سے یا ایڈی یا آج سی بی آئی کے ایک کی ایکشن سے اکل تھوڑی ٹھکانے آگئی ہے لیکن یہ لوگ اگر ممتاب انرجی وہاں گھڑ جاتی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی جیسا بتایا جاتا تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے بنگال میں تو ایسے سمیہ میں ممتاب انرجی کے پاس راستہ کیا رہ جائے گا چلیے اگر وہ خود بھی بڑھ جاتی ہیں تو پردھان منتری تو بننے سے رہیں انڈیا گھڑ بندن کے تحت جو بھی مشورہ ہوگا اس کا نیترت کو ماننا ہی پڑے گا تو شرط پوار اس بات کو شاید پہچان گئے دوستو جو آپ اور ہم انڈر کرنٹ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں ہم اور آپ تو پہلے چرن سے پہلے بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ لوگوں کے اندر کیا ہے کوئی اس سے نظر نہیں آیا ہے ووٹ پرتیشت خاص کر کے مہاراس میں تو اتنا گر گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو آجے سے زیادہ نقصان ہونے کے وہاں امکانات ہیں مہاراس میں نقصان ہیں کرنٹک میں بہت بلا نقصان بتایا جا رہا ہے ہاں مدد پردیش میں کوئی بلا نقصان نہیں بتایا جا رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کا لیکن راجست kaufen بتایا جا رہا ہے اب اتر پردیش میں راجستھ quest Uhr بحار میں مہاراس میں کرنٹک میں اگر دددہ سیٹھی بھی ختم ہو جاتی ہیں تو جناب پچاس ختم ہو جاتی ہیں تین سو تین سے تین سو تر ہپن آجاتے ہیں دو سو تر ہپن آجاتے ہیں اور اگر دس پندرہ سیٹ ادھر آدھر اور گھٹ گئیں جو کی پتہ چل رہا پنجاب میں بھی گھٹ رہی ہیں تیلنگانہ میں چار تھی وہ بھی گھٹ رہی ہیں اور دلی کے اندر ساتھ ہیں وہ بھی گھٹ رہی ہیں ہریانہ میں دس ہیں اس میں بھی گھٹینے کی بات کی جا رہی ہے تو کس کی ماں کو ماں کا ہیں حالات ایسی دکھ رہے ہیں اور ای وی ایم کی اگر بات چھوڑ دی جائے چونکہ ای وی ایم پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں پہلے چرن کا متدان ساٹھ پرسنٹ کے جگہ اگدم چھہ سٹھ پرسنٹ ہو گیا ہے اس میں بھی آواز اٹھ رہی ہیں لیکن برحال اگر ای وی ایم ٹھیک ہے وی وی پیٹ ٹھیک ہے اور چناؤ آئیوں کا جو رویہ ہے اگر ایسا رویہ نہ ہوا گنتی صحیح ہوئی ووٹنگ صحیح ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شرط پوار کی ان باتوں میں جان ہے کہ آنے والے سمیں میں چھوٹے چھوٹے دل جب کانگریس میں جھڑ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں سرکار موڈی جی کی نہیں بن رہی ہے انڈیا کی نہیں بن رہی ہے انڈیا گڑ بندن کی یا کانگریس کی سرکار بن رہی ہے پچاس باون بیلیت جو بھی سیٹیں ہیں اگر سو 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 سیٹیں کانگریس کی ہو جاتی ہیں جو کی امکانات لگتے بھی ہیں کرناٹک میں دیکھ لیجئے آپ مہاراس میں دیکھ لیجئے اتر پردیش میں بھی چار پانچ سیٹیں دس سیٹیں شاید آ سکتی ہیں تین چار پانچ تو کنفرم آ جائیں گے اٹلیس ایتا لگتا ہے چونکہ بہت ساری سیٹیں بہت شاندار لڑی ہے کانگریس تو لوگ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ کنڈیشن جو ہے بیس پچی سیٹیں تو یہی سے بڑھ جا رہی ہیں پھر گجرات نے بھی ایک دو سیٹ آم آدمی پارٹی کی یا میرے خیل سے کانگریس کی آنے کی بات بتائی جا رہی ہے ایک دو بھی آ جائیں گے تو زیادہ فرق پڑ جائے گا مدے پردیش میں بھی پانچ سیٹیں آنے کی بات بتائی جا رہی ہے یہ بہت ہی منیمم ایچ پکڑ کے بات پکڑنا ہوں میں آپ سے ورنہ کہیں کہیں تو بلکلی حالات پہ لٹ گئیں تو دوستو بات یہ ہے کہ رشانت پوار شاید پہچھان گئے ہیں مجھے لگا آپ کو یہ بات بتانی چاہیے کہ دیش کے اندر راج نیتی کا پرودھا آنے والے سمیں کے بارے میں بھوشش والی کر رہا ہے کہ یہ جو دل ہیں اس میں چلے جائیں گے اس کا مطلب انڈیا گڑ بندن کی سرکار آ رہی ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کیمنٹس بوک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہین موسیقی موسیقی